دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈبلو ڈبلوئی کے ایک ایسے بہترین رسلر کے بارے میں جن کو ایک کنٹرورشی کے قارن ڈبلو ڈبلوئی سے نکال دیا گیا تھا دوستو ان کا نام ہے محمد حسان محمد حسان کا اصلی نام مارک جولیم کو پانی ہے ابھی وہ ڈبلو ڈبلوئی کو چھوڑ کر امریکہ میں ایک ہائی اسکل کے پرنسپل ہیں دوستو محمد حسان ڈبلو ڈبلوئی کی اتحاس کے سب سے بڑا کنٹرورشی کا حصہ بن گئے تھے اس لیے انہیں ڈبلو ڈبلوئی سے نکال دیا گیا تھا دراصل دوستو محمد حسان ایک پرفیکٹ ہیل ریسلر تھے اور وہ کسی بھی ریسلر پر اٹیک کرنے لگتے تھے ایک بار خسرو ڈیواری کا میچ انڈرٹیکر کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جس میں انڈرٹیکر نے ڈیواری کو ہرا دیا تھا اس کے بعد تھیم سونگ پلے ہوتا ہے محمد حسان کا وہ اپنے ساتھ بہت سارے نکاب پوسٹ کو لے کر آتے ہیں جو بلکل ٹریسٹ کی طرح دکھ رہے تھے وہ رنگ میں آتے ہی انڈرٹیکر کا گلا گھوٹنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ ڈیواری کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں دوستو اس کے جسٹ تین دن بعد لندن میں بم بزوٹ ہوتا ہے جس کے کاران ٹیلی ویجن نیٹورک یو پی این نے ڈبلو 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 ای پر ڈباؤ ڈالا کہ محمد حسان اس چیریکٹر کو نہیں کر سکتے اس لئے انہیں نکال دیا جائے جس کے کاران وینس مکمین کو نہ چاہتے ہوئے بھی محمد حسان کو نکالنا پڑا دوستو محمد حسان بہت ہی بہترین ریسلر تھے ڈبلو ڈبلو ای میں ان کا ایج صرف چھبیس سال تھا انہوں نے ڈبلو ڈبلو ای میں بہت سارے ریسلر کو ہرا چکے تھے جن میں ہری ایک کریس جیریکو کریس بینیویٹ اور بگ شو جیسے بڑے ریسلر شامل ہیں دوستو محمد حسان بہترین ریسلر کو ہرا کر ورلڈ چیمپئنشپ جیتنے والے تھے لیکن اس سے پہلے یہ سب کانڈ ہوئے